اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپی کیا ہے وہ کچھن میں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی یہ تھی جی آج کی ہماری ریسپی جو میں نے کہا چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور کچھن کی طرف بڑھتے ہیں فریہ تو ہم سے روٹ کے چلے گی سائیڈ پہ تو میں نے کہا چلیں اب میں چلتی ہوں کچھن کی طرف تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آج کی ریسپی تھی جی چالستانی بیف کڑائی اور چالستانی بیف کڑائی کے لیے میں نے لیا ہے بیف تقریباً ایک کلو کے قریب ہے یہ میرا بیف کلو نہیں ہے پورا ایک کلو کے قریب ہے میں نے چامپ والا میں نے چامپ والا لیا ہے بیف آپ اگر گول پسند کرتے ہیں تو گول لے لیں ویسے تو گول میں بھی پسند کرتے ہوں لیکن آج میں لائی ہوں پسلی والا تو کیونکہ یہ میرے گھر والوں کی فرمایش دیجی آج پسلی والا بیف پکاؤ تو چلستانی کڑائی بنا کے دو ہمیں تو میں نے کہا میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں جیسے کہ ایسے بناوں گے اس کے لیے میں نے کیا کہ مسالہ لیا ہے یہاں پر میرے پاس چار سے پانچ پیاز سوری پیاز کاری ٹوماٹر ہیں یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ اس کے چلستانی کڑائی میں صحبت جاتے ہیں اور دو پیاز ہیں بڑے سائز کا کٹے میں نے اس میں پیاز ویسے کم جاتا ہے لیکن آپ اگر پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے تو میں زیادہ پسند کرتی ہوں تو اس لئے میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لیا ہے اور یہاں سے میں دو کھانے کے چمچ ادر کلسن کا پیش ٹیال لوں گے کیونکہ یہ بیف ہے اور چار سے پانچ میرچی کچھ لاسٹ میں دھنیا اور کیا کہتے ہیں آدھا کپ دہی خوشک مسالوں میں ہے جی میرے پاس آدھا چمچ پیسا ہوا سوکا دھنیا اور تیسرا اسے چمچ کا ہے میرے پاس کالی میرچ ایک چھٹکی ہلدی میکس میرچ یہ دونوں اور آدھا چمچ نمک آپ اپس پیس زیادہ کر سکتے ہیں میرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ میرے پاس ہے زیرا اور یہ سب چائے کے چمچ ہیں تو یہ ہوگا یہ مسالہ اور یہ ہوگیا ہمارا بیف تو یہ تھی آج کے ہماری چولستانی کڑائی تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں اور کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پہ اور شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کپ کے قریب میں نے اس کے اندر اوئل ڈال دیا اور بیف کو میں نے رکھ دیا پکنے کے لیے آپ چاہے تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر اوئل ڈالا ہے بسم اللہ کرتے ہیں جانے والی تو آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بھی بیف ریسپی بنا کے چلستانی کڑائی کھا سکتے ہیں جو الحمدل اللہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ نے بہت طریقے سے کھائیے ایک بار آپ اس کو میرے طریقے سے ضرور ٹائی کیجئے گا یہاں ہوں کہ تھوڑا سا اس کو بناو کرتے ہیں بیف کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیف کے اندر پانی بیف نے پانی چھوڑنا شروع کرتی ہے تو بس اس پانی کو کرتے ہیں خوشت پہلے پھر اس کو بناو کرتے تھوڑا سا اور یہاں پہ پانی ہوگا الحمدللہ بیف کو ایک دام خوشت اس کے اندر میں اس لئے ڈالوں گی نمک بسم اللہ رحمانی رحیم نمک سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا بیف ہے جو پندرہ بیس منٹ پکنا ہے اسے ایک زبردہ بوٹی کے اندر جو نا ٹیسٹ آ جائے گا اور کالی میچ بسم اللہ رحمانی رحیم کالی مرچ اور نمک ڈال کے اس سے یہ ہوگا جو ہماری بیف کے بوٹی ہے نا وہ بہت لذیذ بنے گی بہت لذت کی آپ کو چالستانی کڑائی آپ نے جتنی بھی دیکھئے نا اس میں آپ کو یہ کسی نے بتایا ہوگا کہ اس طرح سے کرا آپ اس کو کریں اور الحمدللہ بوٹی بہت مجھے کی وجہ یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ میں نے اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ سے دو کپ پانی ڈال کے اس کو پندرہ سے بیس منٹ پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں بیف ہے اچھی طرح کر جائے گا اور کالی میچ اور نمک کا ٹیسٹ بھی اندر چلا جائے گا بلکہ آپ اس کو پکنے دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گیا جی ہمارے بیپ کو میں نے دیڑھ سے دو کپ پانی ڈال کے کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا نمک اور کالی میچ کے ساتھ ہم دلیلہ کافی ہاتھ ہمارا بیپ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ٹیماٹر اگرک لسن کا پیسٹ 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 پھٹ میں موسائل ہری میرچ چار سے پانچ ہری میرچ مجھے ریڈ میرچ بہت پسند ہے اسی لئے میں ساتھ میں ریڈ میرچ بھی ڈال دیتی ہوتی ہوں جو ہری والی ریڈ ہو جاتی ہے مسالہ نہیں ڈالا آپ اگر گرم مسالہ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے سوکا دھنیا اور زیرہ ڈالے پیسا ہوا خوابط زیرہ ڈالوں گی تھوڑا سا لاسٹ میں اور ترمیانی آنچ پیس کو پکنے دینا اچھی طرح ہمارے سارے مسالے اس کے اندر پک جائیں اور ہمارا بیٹ پیس زبردست گل جائیں جی کھانے میں بھی مزا آئے یہاں پہ ٹماٹر ہمارے کافی آر تک میش ہو چکے اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا خوشبو بھی بہت پیاری ہے اب اس کے اندر ڈال دوں ہی میں دہی تقریباً ایک کپ کے قریب دہی ہو گیا اب یہاں پہ چار سے پانچ منٹ پھر پکا لیتے ہیں دہی کے پانی کو اچھی طرح سب مسالے بھی اچھی طرح پک جائیں اور دہی کا پانی بھی اچھی طرح اس کے اندر جزب ہو جائیں یہاں پہ الحمدللہ سات سے آٹھ منٹ ہو گئے میں سب چیزوں کا بھناو کرتے ہوئے دہی بغیرہ کا کافی آتا کپ سب چیزیں بیٹ بھی ہمارا ماشاءاللہ گل چکے الحمدللہ اور آپ دیکھ سکتے گھی آنا باہر شروع ہو گیا اندر ڈالوں گی تقریباً آدھا چمچ چائے والا زیرا سابت زیرا ہاتھوں سے کرش کر کے حمد بنید میں جو جائے آپ لوگوں کو بتائیا آپ لوگو اگر گرم مسالہ ڈالسکتے ہیں مرحیم ماشاءاللہ ہماری آج کی جی ریسپی چیزستانی کڑائی جو ایک دم ریڈی ہونے والی ہے بس اس کا پانچ منٹ ہم بناؤ کریں گے اس کے بعد ہماری کڑائی تماریلہ سب محش ہو چکے لئے ہمارے تماریات یاو ہماری دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری چالستانی کڑائی یہاں بہت مزید ہے ہماری ریسپی ہماری چالستانی کڑائی اللہ حافظ موسیقی